ساوین آج ہم پروگرام آج کے مہمان میں آپ کی ملاقات پاکستان کے بہت بڑے فنکار فیض بلوش صاحب سے کرواتے ہیں موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات فیض بلوش کے نام سے بہت خوبی واقع ہیں فیض بلوش کا نام فن موسیقی میں ہمیشہ ایک ستارے کی طرح چمکتا رہے گا اس نحفل میں میں ناچیز رفیق بٹی اور میرے شریکار ہیں عابد رزوی صاحب تو میں فیض صاحب کے مطلعے کچھ ارض کر رہا تھا فیض بلوش کے گانے کا انداز جو ہے پھرکل منفرد ہے اور ان کو سننے کے بعد کوئی شخص بھی دادیے بغیر نہیں رہ سکتا آج ہم فیض صاحب سے آپ کے ملاقات کرواتے ہیں اور فیض بلوش اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں رفیق بٹی صاحب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پیشتر اس کے کہ ہم اپنے سامعین کو استاد کی گفتگو سنوائیں مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ استاد کے فن کے بارے میں سامعین کو کچھ بتا دیں یعنی میری مراد یہ ہے کہ استاد میں وہ کون سی خصوصیت ہے جو دوسری گلوکاروں سے ان کو منفرد کرتی ہے جی رجی صاحب گانا تو ہر شخص گاتا ہے بہت اچھے اچھے فنکار ہیں پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی لیکن فیض صاحب کا گانے کا جو انداز ہے ایک تو بات ان میں یہ ہے کہ یہ جب ریڈیو پر پیڈیو ویژن پر اور سٹیج پر جب آتے ہیں تو ان کے گانے کا انداز دوسرے آرٹسٹوں سے بلکل مختلف ہوتا ہے اور یہ ایکشن اور ان کی پرفارمس اس قسم کی ہوتی ہے کہ دوسرے بہت کم آرٹسٹوں کے حق میں ان کے نصیح میں یہ بات آئی ہے تو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ فیض بلوچ کا گانے کا جو پچ جتنا ہی اونچا پچ ان کا جی اتنا ہی نیچے یعنی پیس میں بھی یہ اچھا گاتے ہیں اور گاتے وقت انہوں نے کبھی یعنی کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں محسوس نہیں کی بڑے آرام سے اور بڑے اپنے خاص انداز سے یہ آپ کی مراد یہ ہے کہ گانے کے دوران جو مشکل مراحل آتے ہیں ان سے بڑے آسانی سے یہ گزر جاتے ہیں آسانی سے گزر جاتے ہیں اور اس میں بلوچی کلاسیکل موسیقی بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی زبانوں میں سندھی میں بھی یہ گاتے ہیں پرشن میں بھی گاتے ہیں یہاں تک کہ اردو میں بھی کبھی کبھی یہ گا لیتے ہیں تو آئیے پھر آپ میرا خلال اپنے سامین سے ہم استاد کو ملواتے ہیں استاد آپ کے گانے کو تو ہمارے سامین جو ہے نا ایک مدد سے سنتے چلے آ رہے ہیں آج آپ کی کچھ باتیں ہم چاہتے تھے کہ ان کو سنوا دیں آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کے فن کے بارے میں تو گفتگو شروع ہم اس طرح کرتے ہیں پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے جس طرف اس وقت صاحب اس وقت ساٹھ سے ذرا اوپر ہوتا ہے آچھا ساٹھ سوپر ہے یہ بتائیں کہ آپ نے گانا کب سے شروع کیا تھا اور یہ شوق کیسے پیدا ہوئا تھا صاحب گانا میں بارہ سال کے عمر تھے ہم کو یاد ہے اس وقت اپنے آواز کے خوشی میں اس کے ترزنپے میں اتاوی شوق ہو گیا ہم کو یہ گانا بجانا صرف بلوچی بھی نہیں بلکہ اور زبان کا بھی یہ آواز کا شوق پہ میں نے محنت کیا تھا تو یعنی تقریباً اس وقت تک آپ نے پچاس سال ریاض کیا گانے پر جی آہم بارہ سال سے شروع کیا ہے سو ساٹھ بار سال کے مرے آپ کی یہ بتائیں باقاعدہ کسی سے یہ فن سیکھا آپ نے یا آپ کو کیسے ایک تو خدادات صلاحیت آپ میں یقینہ ہوگی اور اس کے بعد کوئی استاد بھی آپ کا تھا جس نے سکھایا آپ صاحب اس کے بعد جو جب پندرہ سال کمر پہ آیا تھا استاد میں نے جیسی نامی گرامی استاد کون صاحب تھی کیا نام جو اس کا نام ملہ رمدان تھا اچھا جی ہے تو لوگ اس کو کہتے تھے دوستی پہ ملہ رمی اچھا اصلی نام اس کا ملہ رمدان ہے اچھا اس کے پاس ملہ آیا تھا گوہدر میں واہو یہ فن میں نے سکھا تھا اس کے آواز جو بہت اچھے نیٹے آواز تھے اس کا بھی اچھا اس کے بعد گوہدر سے مجھے یاد ہے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بنیائی کور پہ کہاں کے رہنے والے ہیں میں صاحب ایرانی ریاست پہ اچھا ایرانی بلوجستان کے رہنے جی آؤ اس کے نام جو ہے میرا ملک کا وطن کا نام آئے کسرکند ہے اچھا یہاں کب آئے اور آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی تھی سب پیداش میں کسرکند میں پیدا ہوا تھا اچھا جب چودہ دین کے بچے تھے میں ہمارا ماں باپ نے ہم کو کراچی لیا تھا اچھا تو کیسے آئے کراچی آپ کاروان قافلے کی صورت میں جی آؤ اونٹھوں کی جی آؤ اونٹھوں کی جی آؤ کافلے کی صورت پہ آیا تھا ہم جائے کہ ہمارا ماں باپ نے تھا آؤ کل دوسری بھی اس کے ساتھ تھے ساتھی تھے پورا قبیلہ سمجھ لی جی آؤ مگر تکلیفی سے ہم کو لایا تھا وہ لوگ نے کیونکہ ہم لوگ پہلے کا عشت سنگ چابار تھے چابار ہم لوگ کا عشت سنگ تھا پہلے ہم لوگ کے زمانے میں میر اتنا نہیں تھا جاز پالی کے اتنا نہیں تھے کشتی میں کشتی میں وہ لوگ آئے تھے آدھے رستے میں توفان پکڑے تھے یہاں بہت ہم لوگ تکلیف بہت اٹھائی تھے ہمارا باپ نے امہ نے کہا تھا ہم کو بہت خواری زلیلی سے ہم لوگ بچا تھا اللہ نے بچا آپ کو لایا تھا اس وقت تم چودہ دین کے سولہ دین کے بچے تھے جب کراچی پہ آیا تھا وہاں تم بڑا ہو گیا تھا اللہ نے آپ کو بڑا کیا تھا تو اس آدھے آپ بتا رہے تھے آپ نے موسیقی کا شوق جو تھا وہ بارہ سال کی عمر سے شروع کیا تھا آپ کو کیسے احساس ہوا کہ آپ گا سکتے ہیں یا گانے کی صلاحیت آپ میں ہے آپ کے عباب نے آپ کو بتایا تھا یا کیا صورت تھی دوستوں نے بتایا تھا آپ کو نہیں صاحب ہمارا آواز نہیں بتایا تھا یعنی آپ کو خود شعور ہو گیا آپ کو حساس ہو گیا میرا آواز جو اچھا تھا میٹھا تھا جو میرا جو جو یہ چیز گوھر ان کو اللہ نے دیا تھا یہ گوھر ہے یہ چیز آواز آ رہے ایک اس نے ایک گوھر یہ آواز یہ آواز ہمارا بہت اچھا آواز سوز گلا تھے اس کے شوق پہ اس کے دوسری پہ پہ اپنا قومی زبان جو بلوچش ہے اور قوم کا زبان دے ہم کو شوق تھے اردو اس کے بھی بہت شوق تھے کیکو آواز کے ذریعے سے اچھا تو پھر یہ شوق کیسے آگے بڑھا پہلے صاحب میں نے آگے بڑھا یہ شوق اس لیے اس طرح کس طرح پہلے ہم کو شوق تھا اردو اور سندھی پچھاڑی بلوچش سے قومی میں پہلے تھا میں نے مانے بایا تھا پہلے اردو اور سندھی کا گھایا تھا سندھی سوفی کلام ٹھیک سراکی زبان کا یہ گھایا تھا میں نے پھر میرے ایک بھای ہی تھا ایک بڑا اچھا اس نے بلوچش یاد کیا تھا اس نے گھایا تھا اس کے آواز ذرا بیٹھا آواز تھا اچھا آواز تھا اس کا بڑھے بہت پوچھا نہیں تھا ہمارے جیسا لیکن سوز تھا اس نے ایک جاگے میں اپنا مزوری کیا تھا کس جگہ پہ کس طرح کی مزوری تھی مزوری چھا ہے بھونیاں تھے گھنی تھی کپے کا بھونی کون سے بھونیاں تھا چڑا کا تھا کڑک کا تھا چاول کا تھا تو یہ کماری آپ بتا رہے ہیں تو کماری جاہم سے اتارتے تھے جازم پہ رکھتے تھے جازم پہ اتارتے تھے جازم پہ رکھتے تھے وہ چاپڑے میں جو جو کماری کے چاپڑے ہیں یہاں تڑی لگا تھا وہ چاپڑے گھنی پہ گھنی دو سو دو سو گھوری ایک ایک ویڈن کے اندر تھا کس 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 کلے تھا چاپڑے گھوگی بھی تھے چھ ساڑے چار سو گھنی اس میں بھوڑی تھا تو اس نے ہم نے کیا کیا تھا وہ گھنی اتار کے اس کو تڑی لگا تھا تپی گنجی لگا تھا وہ بڑا جسے جبل دیسہ کیا تھا طاقت تیز جوانی میں وہ شجا مند اللہ نے جوانی کا اور بات ہے صحیح اچھا تو پھر کیا ہوا صاحب صاحب مصور نے صاحب جب میں بوری اٹھا تھا جب میں نے مزوری کیا تھا ہم کو شوق نہیں تھا ہم دیکھا تھا ہم ٹک گیا ہے ابھی بوری اٹھانا یہ کام بہت کر کے کر کے ٹک گیا آواز اللہ نے ہم کو دیا تھا میں نے شروع کیا تھا اپنا راگ بلوچی تو وہ جو کام والے جو آدمی تھے نا وہ لوگ نے ایک دپے اپنا کام بند کیا تھا وہ لوگ کو شوق چکڑی چلیا تھا ہمارا جو آواز تھے آواز وہ لوگ نے سنے تھے سنتا چاہتا جو آواز تو صاحب نے دیکھا تھا یہ کام بند ہے ہم کو کہتا ہے تم ابھی جاؤ گھر میں دم کرو یہ پانچ روپے لیو تمہارا مزوری ہے بغیر کام کیا آپ کو اس دنیا تم جاؤ ابھی ہمارا کام چھوڑے یہ پاس کے گونی ہیں بوری ہیں یہ بند ہوتا ہے ہمارا بدنامی ہوتا ہے تم جاؤ پھر ہم اپنے پانچ روپے بہت ہے پانچ پیسہ سے رہتا تھا پانچ روپے بہت تھا ساپ دو اپنے ہم لوگ چلایا تھا اس کو بقاعدہ آپ نے گانا سیکھا اس کو یا اس جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آواز تو ٹھیک آپ کو خدرتی خدا رات ملی ہوئی تھی لیکن بقاعدہ اس کی ایک ریاضت ہوتی ہے سیکھا جاتا ہے استاد سے بقاعدہ پھر ریاض کیا جاتا ہے تو پھر آواز بنتی ہے نیچے بھی اوپر بھی اس کے بہت سے مطلب اپنے وہ آتے ہیں راستے میں امتحان آتے ہیں تو یہ بقاعدہ آپ نے یہ ریاضت کی یا آج تیار سے ویسے ہی آپ لگے رہے ہیں نہیں میں نے ریاض بھی کیا تھا شوق تھا نا اصلی بات شوق ہے تقریباً کتنا ریاض آپ کرتے رہے ہیں دن میں دن میں کام کے گیا تھا شام تھا بس شام کے وقت فارق وہا تھا نا تو ریاض کرتا تھا اپنا گھر میں ریاض کرتا تھا دنبورے تھا اچھا دنبورے کے علاوہ بھی آپ کوئی ساز بجاتے ہیں یا دنبورے کے دنبورے ہمارا یہ دنبورہ ہے بس بجاتا ہے دنبورہ اپنے لے اپنا لہداری اپنے ایکشن اپنے ہاتھ اس دنبورے پہ تو دنبورے کے اگر دنبورہ نہیں ہو پھر بھی آپ گا سکتے ہیں ہاں پھر بھی گا سکتے ہیں لیکن دنبورے کے بات دوسرا ہے دنبورے کے بات دنبورے جو آئے نا نرسلیشی کی آواز ہے دنبورے کی جو کیا آپ کو مست کرتی ہے لے کے پایا ہے زیادہ کھل کے گاتے ہیں کھل کے گاتے ہیں شوق آتے ہیں دنبورے کو پر دوسرا اگر سروت بنوچی ہے نا یہ تو زیادہ پھر ہوتا ہے اچھا 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 آپ کا گناہ جیسے آپ کے عباب یا آپ کے ساتھ ہی مزدور سنتے تھے رفتہ رفتہ لوگ تو یعنی آپ سے معنوس ہو گئے اور آپ کی جاننے لگے یہ بتائیں آپ ریڈیو پہ کیسے پہنچے اچھا یہ بات اس کی بات تا یہی ہے جو میں مزوری کرتا تھا تو ہمارا بلوچوں نے یہ چیز محنت کیا تھا وہ لوگ گئے تھے زیادہ بخاری کے پاس اچھا وہ ڈائریکٹر نیازی تھا دونوں دوست تھے آپس میں تو پہلے یہ ریڈیو شہر کے اندر نہیں تھا تو ادھر تھا وہ جو اسکول ایک آئے انٹیلیجنس سکول وہاں تھے سمجھے وہاں ہم لوگ کیا اس نے سنا تھا بلوچوں نے بہت آئول کنگ لے کے گئے تھے سب نا پاس ہوا تھا کوئی کا آواز برابر نہیں تھا کوئی اگر شہر جانتا ہے تو لہداری نہیں جانتا تھا تو ایک دو تین نے بتایا تھا اس کو کہ بھائی فیض محمد آئے بلوچ وہاں کام کرتے ہیں کدر کیا ہماری پر اس کے آواز اچھا اگر اس کو لے کے جائیں گے امیدی کہ کامیاب ہوئے گے تو وہ پورم ادھر آ گیا تھا مزوری کے اندر میں مزوری کرتا تھا سمجھے وہاں ہم کو لے کے گیا وہ لوگ نے لے کے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ریڈیو بھی نہیں پہنچے ریڈیو والے خود آپ کے پاس آئے تھے آہ ان لوگ کو معلوم ہوا تھا تو آ گیا تھا ہم کو ادھر لے کے گیا تھا ہمارا آواز ٹیسٹ کیا تھا بکاری صاحب نے اچھا یہ کونسے مطلب کونسے سن کی بات ہے پاکستان بن ہے آہا چوبیس سال کیونکہ ریڈیو سٹیشن ہی بتا رہے ہیں کہ انٹیلیجن سکول میں تھا تو یہ وہ زمانہ تھا وہ زمانہ تھا یعنی موجودہ برادکاسٹنگ ہے اس میں نہیں آیا تھا جب میں پاس ہو گیا پھر وہ لوگ نے ہم کو پروگرام دے دیا پروگرام دے دیا اس پروگرام کے جب ٹائم پورے ہو گیا تھا اس وقت پہ جو میں پروگرام گانے پہ آتا ہوں میں ملک پہ ایک شور اٹھا تھا کہ قائد اعظم صاحب وفات ہو گیا ہے اس وقت پہ جو میں ہم کو نات پہ وہ لوگ نے شہر کے بدل سے گانے کا وجہ سے ہم کو نات پہ یعنی اسی دن انتقال ہوا اسی دن انتقال ہوا اس کا مطلب ہے آپ تہلے روی جو آپ نے گایا کہ وہ 11 ستمبر 1948 میں روڈی مداخل ہوا ہے ابھی یہ سم نساب کرو یہ سال سالہ کتنا وقت ہو گیا تو ابھی میں ہم تو جی آ تو پھر اس وقت 1948 سے لے کے ابھی تک ابھی تک آپ ریڈیو سٹیشن پر گاتے رہے گاتے رہے اچھا تو استاد آپ بہر بھی گئے ہیں بہر کے بہت سے ملکوں میں بھی گئے ہیں جی صاحب تو کون کون سے ملکوں میں گئے ہیں صاحب یہاں جو ہم کو لے کے گیا تھا پی آئی کی وفق تھا آٹس ہو تھے زیامودین تھے ہم کو اس نے لے کے گیا تھا فیض آحمد فیض نے ہم کو بجوہ آگا دے پہلے ہم لوگ گیا تھا چین چین میں ہم لوگ سیل نہیں کیا تھا چاریس ملے ادھر وفقہ کیا تھا وہاں سے ہم لوگ کو اٹھا کے شمالی کوریا لے کے گیا تو ادھر استقبال میں لوگ شمالی کوریا کے لوگ سے اچھے لوگ ہیں وہ شیرن زبان نسان حدبی اور میمان خصوصی وہ بہت خدمت کے ہم لوگ ہیں یہاں سے جب ائرپورٹ پہ ہم لوگ اترا تو قریباً قریباً وہ دوہزار آدمی تو استقبال میں آئے تھے پاکستانی آٹسوں کے لیے اور ایک کیا آدمی گلدستے تھے گلدستا تھا صاحب بچھا تو پاکستان کے دوسری پہ تو وہ لوگوں ہم لوگوں بہت عزت دیا تھا پھر لے کے گیا تھا شاعر کے اندر وہاں پروگرام کیا تھا اچھا پروگرام کیا تھا پہلے آپ وہ لوگوں نے اپنا پروگرام دکھایا ہم لوگ اچھا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آرٹس موجود تھا بہت تھا صاحب پورے روپے گیا تھا پورے باکستان کے دوسرے لوگ بھی تھے جی آہا وہاں آپ کو کیسا لوگوں نے پسند کیا کیسا سنا آپ کو صاحب وہ لوگوں نے امارا زبان نہیں سمجھا اچھا ہاں ظاہر ہے ان کے لیے زبان تو اجید دلچسپی زیادہ ہو گیا کون کونسی چیز تھی صاحب ایک تا یہ ہے فن ہم لوگا جب میں میرا پروگرام ہوا تھا تین چار پروگرام گئے گزرے تھے اس کے پیچے میرا پروگرام آ گیا جب میں سٹیج پہ آیا تھا میرے آنے پہ ایک طریقہ میں نے ظاہر کیا تھا آنے کے اندر ایک اکشن اکشن کے ساتھ آیا تھا جو وہ لوگوں نے ہم کو دیکھا تھا پہلے تو یہاں ونس پہ رو بجایا ہو اس نے ہمارے آئینے پہ جب میں آلاک اٹھایا تھا دس رہ ونس میں ہو رہی ہے جب میں نے طرز شروع کیا تھا تو طرز انہوں کو کیا سمجھ میں آ گیا تو یہ سارے چیز کیسے سمجھ میں اس کا آ گیا تو میرے اشارے پہ پاؤں کے اشارے تھا ہاتھ کے اشارے تھے جب اسی طرز گیا تھا اسی میرے ہاتھ گیا وہ لوگ کیا سمجھ میں آ گیا وہ لوگ بھی اسی مست ہو گیا باکی زبان وہ لوگ نہیں سمجھے لیکن میرا لہداری اور فن کے مزارہ سرک کو تو سمجھتا ہے نا سرک کو بس سرک کو سمجھتا ہے لہتا سمجھتا ہے رہے تم کو میوزک جو ہے وہ تو ایک مشترک زبان ہے پھولی دنیا میں کہیں بھی آپ موسیقی بجا رہے ہوں گے دوسرا جو بھی جانتا ہے وہ اچھا آپ کی بتا رہے تھے کہ آپ شمالی کوریا گئے یہ بتائیں اور کون کون سے ممالک ہیں جہاں گئے ہیں صاحب یہاں سے پھر وری واپس چین پہ آ گیا چین پہ بھی دوڑا کیا تھا اور ملک بہتا ہے میں بھول گیا اس کا نام امریکہ بھی گئے ہیں چین دیوارے چین پہ گیا تھا سنا تھا نا دیوارے چین وہ جبل کے اوپر ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہے وہ دیوارے چین گیا تھا چین کے سمندر کے کنارے میں ادھر بھی جلسہ ہو گیا تھا ایک بڑا دین تھا بادشاہ کا وہ لوگ نے خوشی کیا تھا وہاں بھی ہم نے گایا تھا وہ لوگ نے وہ لوگ کا بھی فم ظاہر کیا اپنا وہ لوگ نے کہا فیض عمد جو بلوچہ آپ لوگ کے ساتھ ہے آج ہم لوگ کے ساتھ کو شامل کر دینا ادھر بھی ہم گایا تھے ادھر بھی اسٹیٹ بھی وہاں کے بھی وہ لوگ نے بھی پسندیا چیز اجا استاذ آپ تو جہاں جہاں گئے ہیں یقیناً آپ نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کو متعارف کرایا بلکہ یہاں بلوچی زبان بلوچی گائکی کو آپ نے مطارف کرایا بہاں کے لوگوں کو بھی آپ نے سنا جی ادھر بھی سنتے ہوں گے کوئی ایسا آدمی جو آپ کو بہت پسند آیا ہو کسی ملک کا کون ہویا کوئی ہے ایسا جس کو آپ نے بہت پسند کیا ہو ہم کو آپ نے پسند کیا ہو آپ نے کسی ملک کا گانا پسند کیا ہو ہم نے دوسرے ملک کا پسند صاحب ہم کو گانا ایک چین کا پسند آگیا شمالی کوریا کا بھی کہ یہ دونی ملک پہ ہم گیا تھا پچھالی جب دوسرے ملک پہ جب ہم گئے کون سا ملک صاحب یہ بھی بتایا آپ کو جی کون سا ملک جب یہ دوران کراس ہو گا ایک درمیان میں ایک مینا چھوڑ دے پھر ہم اپنا ریڈو پاکستان پہ آگیا کوئٹے میں کہ میں ملازمی یہاں کے ہوں تو پھر ان لوگ نے بلائیا زیا مویدین نے پھر کہا کہ پروگرام کے پہرے پیرس کا پروگرام صاحب یہاں سے ہم کو پیرس لکھے گیا کہ میں اسی ملک نہیں دیکھا تھا صاحب جب میں نے یہ پیرس دیکھا تھا صاحب پیرس ایسا خوبصورت جازہ ہے پیرس کے جو یہ سڑکیں ہیں پیرس کے جو اٹھلیں ہیں پیرس کے جو اٹھنا بیٹنا ہے خیالات آئے جو سوسیٹی ہے بہت پسند آئی ہے بہت مجھے پسند آئی ہے وہ بہت اچھی ملک ہے ہمارے کیل پر یہ ملک کے جو پرشیا اس کو پالش لگائے ہیں لوگ نے جیسے آئینہ کیسا ہوتا ہے آدمی جاتے سڑک پر اپنا صورت دیکھتا ہے اگر کار موٹر جاوے نا وہ اپنا کار موٹر آپ کے ساتھ زائر ہے تم بیٹا ہے کار موٹر میں تم ایسا کرے گا وہاں ہمارے کار موٹر جا رہا ہے اتنا صفائی ہے ادھر اتنا ملک کا خوبصورتی اور قوموں کا اور بھائیوں کا اتفاقی استاد آپ نے پوری دنیا دیکھی اپنے ملک میں بھی نام پیدا کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا یہ فن جو ہے اتنے بڑے فنکار ہیں وہ اپنی اولاد میں سے بھی کسی کو دیا آپ نے یہ نہیں آپ کے بیٹوں میں کوئی گاتا ہے کوئی شاگرد آپ کا جی ہمارا لڑکا جو ہے کیا نام ہے چوتے کو کہتا ہے اس کا شوک ہے یہ ہمارا فن کا نام چوتے کا نور محمد اس کا نام ہے ابھی آٹھ سال کا وہ عمر میں آٹھ سال ہوتا ہے اس کو یہی شوک ہے بس یہ گانے بجانے کا ہمارا رستہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے نقشے کا نمبر چلے گا آپ کا کیاپٹا ہے امید ہے تو سازگر آدمی ہے وہ اچھا تو باقی اور آپ کی جو اولاد ہیں اور بیٹے بھی ہیں وہ بھی کچھ جانتے ہیں موسیقی کا کچھ کام صاحب وہ لوگ شاہر ہیں اچھا گاتے بھی ہیں بجاتے ہیں کوئی ساتھ نہیں گاتے نہیں ہیں لیکن شاعری جو نظم آئے وہ شاعر ہے بلوچی شہر تاج محمد تہیل خیر محمد بلوچ خیر جان بھی کہتے ہیں وہ شاعر بانتے ہیں بینجو نواز ہے تاج محمد دولک نواز ہے خیر جان لیکن اس موقع پہ اس وقت میں اچھے بجا رہے ہیں کیونکہ میرے ساتھی ہے ایک میرا لڑکا ہے ہم نے مینت بھی خود کیا ہے آپ نے جو اپنا فن ہے جو اپنا مطلب آپ ساری زندگی آپ نے سیکھا تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے جو لڑکا جو ہے جس کا بتا رہے تھے آپ نور محمد نور محمد جی آہ تو یہ نور محمد مطلب آپ کو یہ فن سیکھ لے گا ایک امید ہوتا ہے ایک امید ہوتا ہے دوسرا فیض محمد بنوچ بن سکتا ہے وہ امید ہے وہ ہوگا ہوگا کیونکہ اب اس کے بگل محنت پہ نہیں ہوگا لیکن محنت کریں گا ہوگا محنت کروں گا اس کو اوپر اچھا استاد یہ جو آپ بلوچی چیزیں گاتے ہیں یہ کن کی ہوتی ہیں کن کی لکھی ہوئی ہیں صاحب پرانے شائر کا بھی ہے قدیمی جو ملہ فازل ملہ قاسم ملہ بہدور عبدالنبی نمجھے بڑے بڑے شائروں کا نام ہے جو جزرے ہوئے ہیں سب سے زیادہ کون سا پسند آپ کو شائر ہے گانے کی سسلے میں گانے دوسرا ہوتا ہے ہمارا بلوچی میں چار کسمیں چیزیں یہ جیسا پنجابی ہیرہ ہیر ہیر جو کس سے کس سے ہوتا ہے راجہ شیر اس کو بلتے ہیں شیر بلتے ہیں اس کو اس کو کہتا ہے شیر شیر بڑا بڑا نظم ہوتے ہیں داستانی ہوتی ہیں سمجھے ایک سو کڑی ہوتا ہے دو سو کڑی ہوتا ہے وہ گزل دوسرا ہے اس کا بہر مطلب آپ کو بلوچی کی جتنی بھی یہ شیر ہے گزل ہے سوت ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں جی آہ ان میں سے کون سے چیز زیادہ پسند ہے آپ کو ہم کو آپ کو کتیمی چیز پسند ہے اپنا زہروک زہروک یہ جو کلاسیک ہے بلوچی کلاسیک اصل زہروک پسند ہے ہم کو تو پھر اس کا کیا خیال ہے آپ اگر تھوڑا سا نمونہ پیش کریں ہم کو ضرور سنائیے جنب اچھا زہروک سنائے زہروک سنائے کیونکہ آپ کو زیادہ پسند ہے نہیں کس ان کے زہروک یا ایک موسیقی 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 اس کو خیال پہ ہوتا ہے خیالی زیر وہ کس کو کہتا ہے موسیقی مگر یہ زیرک جو ہے نا ہر کسی پر لگتا ہے آدمی اگر وہ چکی ہوتا ہے نا آٹے پیسنے اپنے گھر میں تو یہ آٹے پیسنے جاگے میں تو مائی جو بھی عورتیں آواز اچھے ہوتے ہیں پھر وہ آٹے پیستے پہلے زمانے میں آٹے آٹ پہ پیستے تھے ہاں آٹا پیستے تھے تو اس کے آواز چکر کے آواز چکر کا جو آواز ہوتا ہے چکی کا چکی یہ آواز پہ اپنے آواز اس نے ملایا تھا یہ زیرک ہوتا تھا وہ لوگوں نے یہ سو مزہ ہوتا تھا اس میں بلکہ یہ بات میں سچ کہہ رہا ہوں یہ آواز یہ چکی کے آواز میں بڑے سامپ بھی آتے تھے چکی کے باجیوں میں اس کو نقصر نہیں کہتا جو جو گاتے گاتے تھے لیکن آیا ادھر بس سوا پھلایا تھا سنتا تھا بس جب خلا سوا تھا اس کو معلوم نہیں تھا وہ اپنے رستہ لے کے گئے تھے یہ ایسی چیز ہے جو راگ زیرک زیرک تو مطلب آپ کا پسندیدہ مطلب یہ ہو گیا بلوچی میں پسندیدہ راگ ہو گیا یا جو بیس کو سمجھ لیا ہے جی تو اس کے علاوہ بھی آپ اور بھی زبانوں میں گاتے ہیں جی سابہا اردو زبان پہ اچھا تو اس پر ایک پہلے گفتگو باقی بات میں کرتے ہیں ایک اردو کا آئیٹم تو کچھ سنا دے ہیں اچھا تو آپ کو اچھا لگتا ہے موسیقی 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 تکیلی بھی کہتے ہیں خمچ بال много Spiel پہاڑی میں تھیتے ہیں پہاڑی میں پہاڑی اور بیر 하고 매گے گ THillion پہاڑی میں gun جتے ہیں اس کا بھی زیادہ پہاڑی کا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہاڑی علیدہ ہے اس سے بہت علیدہ ہے جو میں نے کہا تھا اس کو کماش پر لگتا ہے زیادہ کماش ٹھونڈی بنائیں گا ایسے جیسے بینی ٹھونڈی ہوتا ہے جیسے کماش ٹھونڈی ہوتا ہے جیسے ٹھلنگ ٹھونڈی ہوتا ہے اور ایڈ چیز کو پر اپنے استاد یہ بنائیں گے اچھا استاد اردو کے علاوہ فارسی میں بھی آپ گاتے ہیں جی بہت سا تو اریسا کیا خیال ہے ایک فارسی نغمہ میرا خیال ہے فارسی کا بھی ایک نغمہ ہو جائے کوئی چیز فارسی نہیں کیا آج یہ بڑے اچھے موڑ میں ہیں جی آج بلوش صاحب تو ہمیشہ تو یہ تابو میں نہیں آتے نا اب تو عزیز صاحب آپ ہم آئے اسپتال سے صاحب میں بیمار ہوں تو انشاءاللہ مگر میرا ریڈی جو ہے نا یہ تو میرا ایسی جگہ ہے تو اللہ تعالی نے کہ اس کے لئے امید آئے کہ میں جسم جسم میں خود کو بھی قربان کروں کیا جذب ہے آپ کا خدا جانتا اچھا آپ کو فارسی سنا ہے آپ کو ایک فارسی کا نغمہ سنا ہے اچھا آپ کو اچھا آپ 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 ζائے ژے اچھا آپ علاق مصور موسیقی 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 لیکن ابھی جو یہ کلندر لال جو ہے نا سیمن بادشاہ لال میری پتر رکھیو بنا جمیل یہ نور جان نے گاہت اچھا گاہت ہے یہ بھی مجھے بوجھ پسند لے تو لیجے سامین استاد فیض بلوچ کی پسند پر آپ یہ نغمہ بھی سنیے اچھا استاد موسیقی کے بارے میں تو بڑی باتیں ہو گئیں میں اکثر آپ کو دیکھتا ہوں جب بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ اپنا خاص روایتی انداز کا بلوچی لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں شاید آپ کو بہت پسند بھی ہے یہ لباس یہ بتائیں جب آپ دوسرے ملکوں میں گئے تو آپ نے کوئی اور لباس پہنا جو عموما جیسے لوگ جاتے ہیں پتلون پہن لیتے ہیں کوڈ پہن لیتے ہیں یا ٹائی لگا لیتے ہیں کبھی آپ نے یہ لباس بھی پہنا ہے نہیں صاحب میں نہیں پہنا کبھی کوڈ لون نہیں پہنا پہنا تا ایک دیر سبور کو پہنا تو شام کو بس اس کا فیصلہ ہوا اس کا وجہ کیا فیصلہ کیا ہو گیا تھا سب فیصلہ یہ ہوئی تھا ہم دیکھتا ہے بیٹھنے میں بھی ایک قید کان ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں ہم نکال دے دیا اس کو یہ واقعہ آپ کے ساتھ کئی دوسرے ملک میں پیش آیا ہوگا نہیں نہیں اسی وقت نسید ہم ایک دین ہو گیا تھا ہم دوسرے ملک پہ یہ نہیں پہنا تھا نہیں کسی نے بولا ہے گا نا آپ کو کہ آپ پہنو ایسی بولا تم یہ تو نہیں ہم لوگ کے ساتھ جب صاحب اردن پہ ہم لوگ گئے تھے اچھا تو شاہ حسین نے پوچھا زیاں مہدین سے سمجھے تو وہ لوگ نے یہ کسی نے پتلون پہنا تھا کسی نے لے پہنا تھا وہ ہم نے کیا کیا تھا اپنا بلوچی لباس پہنا تھا اوپر میں جینا جو ہوتا خاہد عظم نے جو ہم لوگ کے صدر نے صاحب نے وہ جو کیا پہنا تھا وہ کیا کہتا ہے شہروانی بلوچی ہم دیکھا تھا ہم پاکستانی ہیں ہاں ہم نے یہ اکلمان دی کہا میں نے وہ شہروانی پہنا اپنا بلوچی کے ادھر بٹن میں نے لگا ہم نے بلوچی کمیس کو نہیں دیکھتا لیکن شہروانی کو دیکھتا جب صاحب ہم نے ملاقات ہو کیا ارے ایک نے وہ استقبال میں اس نے آت پکڑا سب کا اس نے حضرت دیا تھا جب ہم کو دیکھا ہمیں پھٹکا باندھا ہے یہ بولتا ہے یہ تھا اور کسمی کا آدمی ہے جب میں نزی کہایا کہتا ہے زیاموہی دین آپ لوگ کوئی نہ ملتا ہے ہم لوگ پاکستانی ہوتا ہے ناو پاکستانی فیض بلوچ یہ ہے واہ اس نے ایک اپنا اصلی جو شہروانی پہنا تھا جو اپنا قومی لباس وہ پہنا ہوئی قومی لباس پہنا ہے اور بلوچی لباس نے پہنا ہے ہم لوگ اس کو کہتا ہے آپ لوگ سب پٹھون والے صاحب آپ نے پٹھون پہنا ہے یہ پہنا ہے وہ تو آپ کے لباس کو مطلب بڑا پسند کیا وہاں پہا اور اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پسند کیا تھا وہ شہرن شہرن آپ جب بھی باہر گئے آپ نے اپنے لباس پہنا یہ میں اپنا پہنا تھا اپنا ہم نہیں بدلایا تھا صاحب کدھر بھی اسپین گیا تھا بھی صاحب اچھا سپیر میں بھی آپ کا کوئی ہاتھ واقع ہوئا ہو اس قسم کا صاحب اسپین پہ جو پیرس پہ ہم کو لے کے گئے اسپین اسپین میں بارر بدلتے ہیں وہاں جو ہم لوگ گئے تھے وہاں آٹھ سو سال مسلمانوں نے بادشاہ ہی کیا تھا حکومت کیا تھا حکومت ہی کیا تھا وہ لوگ بھی ہمارے جیسے کہتے ہیں جب میں نے دھمدورہ اٹھا کے جو اسٹیڈ پہ آ گیا تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا یہ تھا ہم لوگ کوئی وہ لوگ بھی دھمدورہ آدمی نے بولا بولتا ہے صاحب فیض محمد تم ہمارا ملک کا آٹھ سے آپ ہمارے جیسے گاتے ہیں ہمارے جیسے نمینا اچھا اسپین کے آدمی جو آئے نا یا ہمارا انگ جو ہے وہ یہ جو آپ کا ہے ہم جیسا وہ بس آٹھ سکو بہت پسند کرتے ہیں عزت بہت ہے اس کا بسائے گا کیوں اس کا ایک ٹینگ اور اس کا ایک شن اور اس کا اداکاری اور اس کا ذہنہ آپ نے ریڈیو پہ بھی گانے گائے ہیں اور ٹیلیویزن پہ بہت سا بدیادی طور پہ آپ کو دونوں میں سے کون سا پسند ہے زیادہ کون سا ریڈیو پہ گانا زیادہ پسند ہے یا ٹیلیویزن پہ ریڈیو و ٹیلیویزن ریڈیو پہ بھی آپ گاتے رہے ہیں شروع سے آپ کا اڈیشن ہوا سب کچھ ہوا آپ نے تیس چالیس سال ریڈیو پہ گایا جی آپ گایا نا جی گایا اور اس کے بعد جب ٹیلیویزن بنا تو ٹیلیویزن پہ بھی آپ نے شروع کیا سب ہی بات آپ کو کہہ دیں وہ ایک بات ریڈیو تے خیر ہمارا جگہ ہے ہمارا گھر ہے سم کہ میں ملازم ہوں میں خادم ہوں ریڈیو کا ریڈیو میں ہم گاتا ہم کو کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ فیض آواز آواز تا آواز تا سامنے آ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ فیض آواز ہے لیکن فیض جند کو نہیں دیکھتا ہے سمجھے نا ہم جوش کرتا ہے جو گانا گات اپنا جو مستی پہ ہم آ جاتے کیونکہ یہ ساز ہم کو جب میں ساز بجاتا ہوں میں خود نہیں رکس کرتا ہوں لیکن یہ ساز جو ہے نا یہ ہم کو رکس فرماتا ہے مجبور کرتا ہے مجبور یہ کرتا ہے کیوں کہ یہاں ہم گانا گاتا ہے دلچسپی اٹھتا ہے لیکن زیادہ ٹیلی ویزن پہ ایسا اٹھتا ہے دلچسپی جو میں گانا گاتا لوگ دیکھتے ہیں سنتا بھی اور دیکھتا ہے بچے بھی دیکھتے ہیں بڑے بھی دیکھتے ہیں چوٹے بھی دیکھتے ہیں ساب تو بازار میں جاتے ہیں ہمارا بچہ آپ کو کیسا پسند کرتے بڑے چوٹے اب بچوں کے بڑوں کے چوٹے ہوگا خادم گانا والا شاہر بلوچی اپنا ہو اجن تک میں نے ہردو نہیں گایا ابھی باقی نہیں گایا انہوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ گا کے سکتے انہوں کا یہ خیال ہے کہ فیض ممت کھلی بلوچی گاتا ہے اس کو یہ معلوم نہیں یہ سندھی گاتا ہے یہ تو ریڈیو والوں کو معلوم ہے یہی تا ریڈیو والوں کو ریڈیو والوں کو میرا فن کا مزارہ اس کو معلوم ہے ریڈیو والوں کو اتنا تیری وازن کو تو آج اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ریڈیو پر گاتے تو آپ شروع سے ہیں جی آپ اردو بھی گاتے ہیں لیکن پہلی دفعہ یہ ہی گایا ریڈیو پر ابھی جو آپ نے غزل سنایا اس کا اردو کی غزل اردو کے غزل نے ریڈیو میں نہیں سنایا تھا ابھی جو سنایا ابھی آپ لوگ نے پہلی مرتبہ ہے آپ لوگ نے ہمارا آپ کو بتایا کہ تم نے آپ سے میں آپ کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دونوں کا تو آپ نے یہ بات کس نے کہا ہے کہ فیض محمد میں یہ یہ گھن ہے یہ کوئی عمر ہے یہ فیض محمد کے اندر یہ چیز ہے آپ ہم کس طرح سے کیوں پوچھا کہ سب میں تب بلوچی گا رہا ہوں آپ کو کسا معلوم ہو گیا کہ فیض محمد یہ اردو اور یہ فارسی اور دوسرا اور کئی زبان جانتے جو بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے جو تمہار جیسا آپ جیسا بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے تو بڑا آرٹسٹ جو ہے دوسرا چیزیں بھی گھا سکتا ہے دوسرے کو نہیں معلوم تو نہیں معلوم لیکن ہم کو یہ معلوم ہے ہم لوگ کو معلوم ہے کہ فیض محمد اتنا بڑا آرٹسٹ اتنا بڑا فنکار ہے لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ صرف بلوچی میں یہ گھاتا ہے بڑا آرٹسٹ یہ بھی آرٹسٹ ناوم کہ آپ دوسرے زمانوں میں بھی گا سکتے ہیں اور اسی لئے ہم نے آپ سے اردو کا سنا اور آپ نے اردو کا سنا آپ ایک بات معلوم ہے آپ کو سب دوسرا بات سناتا ہے جی تو جب میں اب نہیں بتا آپ کو بارہ سال کے میں عمر میں تھا اس میں پہلے ہم کو شوق کیا کہا تھا اردو گانے کا بلوچی نہیں تھا پہلے پہلے ہمارا اردو گانے کا شوق تھا اور صوفی کلام میں نے گایا تھا کبھی جمعہ کے رات ہوتا تھا پھر یہ موالی لوگ کوئی گانے والے جو آئے نا یا پیروں کو پر جمعہ رات جو یقتارے کے ساتھ ہو گاتے ہیں موانا اچھے اچھے گانے اچھے گانے اچھے چیز یاد ہے اس زمانے جو آپ گاتے تھے اس زمانے میں بارہ سال کا گانے یاد ہے سندھی اردو یا کوئی سندھی یا وہ گانا آپ کو یاد ہو جب بارہ سال آپ نے گایا تھا تو لوگوں نے کام چھوڑ دیا تھا بند کر گیا تھا وہ تب بلوچی تھا بلوچی تھا بلوچی تھا لیکن یہ وہ موانک تب بلوچی ہاں وہ بارہ سال کا گانا ہے وہ جب آپ بارہ سال کی تھے تو وہ تو صاحب زہی رکتا ہے اچھے وہ بھی زہی رکتا ہے آپ نے ہم کو وہ جو زہی رکتا ہے اچھے اس زمانے میں اور جو چیزیں کچھ گاتے تھے جیسے اب آپ سندھی گانے جو سندھی سنائیے اگر آپ کو یاد دو تو صاحب نہیں ہے تھوڑا سے اس کا مختصر تکڑا سنائیے تکڑا سنائیے دیتا ہے صندھیب آگیاں اور صراکہ سنائیے آپ کو اس زمانے کو جو بھی آپ کو یاد دو اس زمانے کو میں آپ کو سنائیے صراکہ سنائیے موسیقی 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 ابھی زمانے کا مشہور جو عربستان میں ایک بلوچی مصری بلوچی گایا تھا میں نے مصری بلوچی میں نے گایا تھا عربستان میں جو پروگرام مصر شام نمجھے الجزار قاسابلاکا یہاں گئے ہیں گئے ہیں ساں میں پھر ادھر کے گانا کونسا ساں وہ آنکھ ہے میں نے ابھی یہ سبجہ گلسوب نے گایا تھا اچھا انہوں نے بڑا عرصہ بہت بڑی عرصہ آپ نے اس کو دیکھا ساں میں نے درمگرس کا آواز ریکارڈ پر سنایا تھا لیکن ہم پہ بہت پسند آیا تھا اسی میں ایک چیز میں بلوچی پہ بنایا تھا میں نے اسی راگ میں نے خود بنایا تھا پھر سارے بلوچی ارگستان جدار میں گیا تھا کہ بہت داد دیا تھا یہ چیز ہے اینی اینی موسیقی 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 موسیقی